السلام علیکم اللہ ہم سل على محمد وعلى آل محمد کماتو حبو وطلات ربی اعوذ بکا من حمزات الشیاتین وعوذ بکا ربی ای احضرون اعوذ باللہ السمی العلیم من الشیطان الرجیم وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُنْ يُوحَا واجب الاحترام سامین مخترم اللہ اخکم الحاکمین دی حمد و سنا دباد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دی ذاتِ ارامی دی صاحبو اور عزیز ساتھیو عجدی اپرو وقار عظیم الشان سیرتِ سید البشر صل اللہ علیہ وسلم اس پروگرام دے اندر محترم مولانا ذکریہ چیمہ صاحب دست رحسن کہ الحمدللہ سو تو زیادہ طالباء اور طالبات دے اندر اصنات تقسیم کی تیا گئیہ نے جو الحمدللہ اس ادارتوں فارغ تحصیل ہوئے لے میں سمجھنا اس گیا گزرے دور دے اندر ایسے مدارس بہت بڑا سرمایہ بلکہ سرمایہ جماعت نے اور برادروں حضرت مولانا حافظ عبدالغفور طاہر حفظہ اللہ اُنہ دے رفقہ احباب جماعت معاونین منتظمین جو اس گیا گزرے دور دے اندر اے بیڑا اٹھا کے قال اللہ قال الرسول دیا صدامہ بلند فرمارن ہے بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے میرے دل دے اتھا گہرائیاں جو اے دعا ہے اللہ اللہ اِنہ دی اس کاوش کوشش اور محنت مو شرف قبولیت دے نال ہم کے نال فرمائے بڑی دیر تو تُس ہی اللہ دی توفیق نال تشریف فرما ہو میرا خیال ہے کہ اس تو بعد تے اہم امتحان لینا لگا لے کہ تو ہڑا زیادہ امتحان لے آ جائے ماشاءاللہ عظیم شان مرکز اور ادارہ میں حضرت حافظ صاحب اور اُنہ دی ٹیم نوں مبارک بات پیش کرنا کہ رب العالمین اُنہ کو لوں ایک کام لہرہ نے اور قدو تو تُس ہی ماشاءاللہ بیٹھے اور علمائے کرام دے بیانات خطابات سمات فرمارے ہو اے ہی مسلک اہل حدیث دی پہچان اے اہی اہل حدیث دا پیغام الحمدللہ کہ جدوں تو لے کے نماز مغرب تو لے کے بیٹھے ہو اور رات اپنے اختتام دی طرف بڑھ رہیے بلکہ قریب الاختتام میں ہون تک میری جماعت دا ہر آن والا خطیب بڑے تو بڑا خطیب چھوٹے تو چھوٹا خطیب یا قرآن دی گل کیتی یا صاحبے قرآن دی گل کیتی اے حساد اے حساد خوش نصیبی خوش مختی کہ رب العالمین نے دو ہی چیزہ سانو عطا فرمایا نے یا قرآن دیتا ہے یا صاحبے قرآن دیتا ہے اللہ اے ہوئی سانو مبارک فرما دے آمین آکھو پھر دعا کر چڑھئے آمین کہہ دے جنہی اچھی آمین آکھو کہ انہیں چیزہ دعا ہو جانی آمین کہہ دے اللہ اے دے تیسانو زندہ رکھے تیسانو موت نصیب فرما دے اے خوش بختی اے سانی خوش نصیبی اور جدے متعلق اسی اللہ دے فضل ورحمت دنال برملا اس بات دا اظہار کرنے کہ دو انا م خدا وند کیتے دو انا م خدا وند کیتے اوپر اہل ایمان ایک قرآن محمد دجے تے سرور اچیا شان انا جنہ دے ہاتھ اے دو آیا انا پایا کل پلایا اور انا دو مان دا دامن بڑیا پھر رحمت چڑیا اللہ آیا اور جو کردے نے عمل قرآن حدیثی جو کردے نے عمل قرآن حدیثی اور دو ہی جہان تارے اور جو کرن خلاف قرآن حدیثوں پھر بغد و ناد مار دو ہی چیزہ اللہ نے سانو میسر فرمایا ایک ہے قرآن قدو تو لیکن ماشاء اللہ فضائل قرآن عظمت قرآن رفات قرآن تاثیر قرآن علماء کرام نے الحمدللہ قرآن دیا بہارہ لگا دیتی یا قرآن دیا چڑیا لگا دیتی یا ایک بات آخری سماعت فرما اللہ تے دعا کر لئیے او ہے اللہ دا قرآن اور جدو واری آئین صاحب قرآن حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ وآلہ دی تو اللہ ذو جلال و علی کرام نے او سانو عزاز بخش اعت منصب عطا فرمایا کہ ایسا ایسے مرشد دا دامن پھڑیا ایسے عظیم اللہ دے پاک نبی نو اپنا رہبر بنایا رہنما بنایا مقتدہ بنایا پیشوا بنایا اور انہ دا دامن پھڑیا کہ جنہ دے بارے خود قائنات رب اعلان فرما رہیا اللہ ذل جلال فرما دینے وَنَّ نَجْمِ اِذَا حَوَان مَا ذَلَّ صَحِبُكُم وَمَا غَوَان وَمَا يَنْتِ قُعَنِ الْحَوَان اِن ہو وَا اِلَّا وَحْيُن یُو حَا لوگو صَحِبِ قُرْآن وَوَئِ کہ کائنات دے اندر بڑیاں بڑیاں عظمتہ والے آئے بڑیاں بڑیاں شانہ والے آئے علماء بھی آئے عط قیاء بھی آئے سلحہ بھی آئے عائمہ بھی آئے اور جناب دنیا دے اندر خطیب بھی آئے عدیب بھی آئے حکمران بھی آئے لیکن اللہ نے کسے نوے شرف عطا نہیں فرمایا کسے نوے عزاز نہیں عطا فرمایا جو عزاز اللہ نے پیارے پیغمبر علیہ السلام نو عطا فرمایا فرمایا دنیا والے آمین دے لال علیہ السلام دی ذات گراہ میں او ذات کہ جیڑے اپنی مرز نال گفتگو نہیں کر دے مولوی بولے اپنی مرز نال خطیب بولے اپنی مرز نال حکمران بولے اپنی مرز نال امام بولے اپنی مرز نال پر جدو کائنا دے امام دیوار یا حیر فرمایا وما یانتے کو ان الہوال ایسی پاکیزہ زبار ایسی مٹھی زبار اس زبار جو جیڑے الفاظ نکل دینے او ڈس کے والے او الفاظ کا دینے او تے پھل لڑیاں بن دیا جان دیا نے الفاظ کا دینے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زبان تو ہیرے تے موتی نکل دے جا رہنے اور کیسی پیاری زبان کیسے پیاری الفاظ کہ سنا جس کسی نے کلام محمد سنا جس کسی نے کلام محمد ہوا جان و دل سے غلام محمد ہوا جان و دل سے غلام محمد اور ہوا ہی نہ ہوگا میسر کسی کو ہوا ہی نہ ہوگا میسر کسی کو بولند اس قدر ہے مقام محمد بولند اس قدر ہے مقام محمد سارا اور دل جومت ہے خوشی سے لبوں پہ جب آتا ہے نام محمد یعنی کائنات امام علی صلاة و السلام اللہ حضور جلال نے شرف عزاز تا فرما آیا وما یعنت کو آن الحوال ان ہوا اللہ وحی ہی یو لو کو تشی بول دیو اپنی مرزی نال آمینہ دے لال بول دینے کائنات رب دی مرزی نال اور میں قربان جاوہ صدق جاوہ ایک بات اور ذرا سہن نشین فرمال میرے پاک پیغمبر دی زبان تو نکلے الفاظ اتنے آلات اتنے قیمتی نے کہ کائنات رب نے اعلان فرمایا فلا ور رب کا محبت انداز بیکھو کہ کائنات رب نے میرے مصطفان المحبت دی انتہا پیار دی انتہا کی تھی فلا ور رب کا لائیو ممون حتی یو حق موکا فی ما شجر بین هم سم ملا یجدو فی انفوس ہم ہر جم مم ما کا زیدہ ایسے پاکیزہ الفاظ نبی دی زبان تو نکلے نے کہ محبوب میرا کوئی دو اڈے درمیان فیصلہ کردے ہوئے تو اڈائے حق بند کہ مصطفی دی زبان تو نکلی بات نو اپنے دامن دی زینت بنا لاؤ ہا دنیا دے اندر یہ شرف عزاز بھی صرف مصطفاد ہے ورنہ کوئی اگر کسے امام دا انکار کرے کسے خطیب دا انکار کرے کسے مولوی شاب دا انکار کرے او دے تے کفر دا فتوہ نہیں لگ سکتا میں قربان جاوا و جس ہستی دا دامن اسان پھڑیا او دی بات دا کوئی ایک جان بج کے انکار کرے فوراں دائرہ اسلام جو خارج ہو جائے گا او دی دنیا بھی تباہ او دی آخرت بھی تباہ یعنی ایسے عظیم قائد رہ بردہ اصلا دامن پھڑیا دعا کرو اللہ اے دے تے زندہ رکھے اے دے تے موت نصیب فرما اور اگر واقعہ تا نہیں اس محبوب پیغمبر علیہ سلام آبدہ دامن پھڑنا نصیب ہو گیا تو پھر یقینا دنیا دی عزت بھی یہ قبر دی عزت بھی یہ اور کل اللہ دے دربار اندر حشر بھی عزت عظمت نصیب ہوئے گی اس واسطے دوستو اللہ دے قرآن اپنے دامن دے حلیان دی زینت بنایے اور ان ادارے انوں دن رات اپنی نظران دے اندر رکھئے انہ پیار کریے انہ ادارے انہ محبت کریے انہ ادارے انہ خیار رکھئے انشاءاللہ یہ تو قرآن دے کاری بننگے قرآن دے حافظ پیدا ہونگے یہ تو علماء کرام پیدا ہونگے اتھویں شیوخ الحدیث پیدا ہونگے انشاءاللہ اور اے ہوئی ساڑی توڑی نجات اللہ ذریعہ بنا دیں اللہ دعا ہے اللہ سانو سارے انو دنیا آخرت دیا کامیاب دنیا آخرت دیا پلاہ نصیب فرمائے اور کتاب سنت مطابق زندگی بسر کرن دی تحفیق بخشے سبحانک اللہ بیمارہ واسطے سہت دی اور فوت شدگان واسطے مغفرت دی پریشانہ واسطے اللہ دعا فرمانا اللہ سب دیا پریشانیا دور فرمات جنہ انو پوکھ لگی اے وہ بے شک دعا تو بعد کھانا کھال سہری سمجھ کے کھال لیا دی دعائے خاص فرماؤ کہ اس ادارے دے منتظمین معاونین جو حضرت محترم حافظ عبدالغفور طاہر صاحب حافظ اللہ انہ نال دام در میں سخن قدم ہر طرح قدم نہ قدم ملا کے چل دینے اللہ و نادی مہنتہ محبتان و قبول فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ رب العالم والا سلام و علی رسول کریم اللہ صلی علی محمد و علی محمد و بارک و سلیم و سلی علی عز بل باس رب الناس و شو انتشاف لا شفاء الا شفاء و کشفاء اللہ یغادر سکم اللہ ساڑ تمام بماران و شفاء کامل نصیب فرما تانگ دستان دیاں تانگ دستیاں دور فرما اللہ جو پریشان دنیا دیکھ کسے کونے تھے اللہ جتھے جتھے تیرے مسلمان بندے بندیاں پریشان سب دیاں پریشان دور فرما اللہ اپنے فضل نال اس ادارے نو رہن دی دنیا تک آباد فرما اللہ جو انو آباد رکھ دینے تو نہ دے کران آباد فرما اللہ اسات ذات طلب منتظمین جس پیار جس ذوق نال اتنا عظیم شان اخت تمام و انتظام کیتا ہے اللہ اپنی رحمت نا قبول فرما کہ نجات ذریعہ بنا اے میرے اللہ دور دراز تو تیرے بندے تیرے حضور بیٹھے نے مولا صف دے دلان دیاں سب دیاں جائد حاجات نو پورا فرما ساڑی دنیا آخرت نو بہتر فرما یا رب العالم انسان تے ساڑیاں اولاد نو کتاب و سنت دا عامل بنا اے میرے شاہاں پاکستان دے ذرے ذرے دی حفاظت فرما میرے ملک دے دشمن ویریاں دے منصوب انو خاک اندر رات ساری گزر چل اللہ تیرا قرآن سنایا گیا تیرے بندیان تیرا قرآن سنیا تیرے محبوب دا فرمان سنیا اللہ انو ساڑے واسط نجات دا ذریعہ بنا اللہ اپنے فضل نال ساڑی نجات دا سبب بنا رب فر ورحم وانت خیر الرحیمین صلی اللہ تعالی وآلہ وصحبہ اجمع